ویورز پاکستان اور آسٹریلیا کے پیچ آئی سی سی ورلڈ کپ میں ایک بہت اہم میچ 20 اکٹوبر کو کھیلا جائے گا یہ میچ بینگلور کے چننہ سوامی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا کیا پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کو اس اہم میچ کے اندر شکست دینے میں کامیاب رہے گی؟ ایک طرف پہ پاکستانی ٹیم اپنے تین میں سے دو میچز جیتی ہے جبکہ لاسٹ میچ میں اسے انڈیا کے ہاتھوں کافی بری شکست ہوئی دوسری جانب آسٹریلیا پہلے دو میچ میں شکست کھانے کے بعد اپنا آخری میچ بہترین انداز میں سری لنکا کے خلاف جیت کر اپنے جیت کا آغاز کر چکی ہے ویورز پاکستان اور آسٹریلیا کی ورلڈ کپ کی تاریخ کی بات کی جائے تو آسٹریلیا ہمیشہ سے پاکستان پر ہاوی رہی ہے 1975 سے 2019 کے درمیان تک دونوں ٹیموں کے بیچ دس مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں کینگروز کا پلڑا بھاری رہا ہے انہوں نے چھے جیت درچ کر رکھی ہیں جبکہ پاکستانی ٹیم محس چار مرتبہ آسٹریلیا کو ورلڈ کپس میں شکست دے چکی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نے آخری مرتبہ 2011 کے ورلڈ کپ میں شاہد خان آفریدی کی کپتانی میں آسٹریلیا ٹیم کو شکست سے دوچار کیا تھا تاریخی اعتبار سے بات کی جائے تو آسٹریلیا نے 1975 میں پاکستان کو 73 رنج سے شکست دی تھی 1989 میں پاکستان 89 رنج سے جیتنے میں کامیاب رہا تھا 1987 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 18 رنج سے مات دی تھی اس کے بعد 1992 ورلڈ کپ میں پاکستان نے 48 رنج سے مارکہ جیتا تھا 1999 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا سے پاکستان کے دو مقابلے ہوئے گروپ سٹیج میں پاکستان 10 رنج سے جیتنے میں کامیاب رہی تھی جبکہ فائنل میں آسٹریلیا نے 8 وکٹو سے کامیابی حاصل کی تھی 2003 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو 82 رنج سے شکست دی 2011 ورلڈ کپ میں پاکستان نے 4 وکٹو سے کامیابی سمیٹھی 2015 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 6 وکٹو سے شکست دی جبکہ 2019 ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 41 رنج سے شکست دی تھی ورلڈ کپ سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹس اور سٹیٹس کے حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے چینل سپورٹس جنون کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے موسیقی